نو امریکو اسکری املاک پر حملہ کرنے والوں کے گیرد گھیرا تنگ جی ایس کیو کے گیٹ پر حملہ کرنے والے بیشتر شرپسندوں کی شنات 26 گرفتار میڈیا کے سامنے پیش مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید لاہور سے گرفتار پنجاب میں گرفتار شرپسندوں کی اتعداد 3185 ہو گئی فیصلہ بعد میں جلاو گھیراو کرنے والے پی ٹی آئی کے 20 تارکنان کی شنات ہو گئی اسکری اور سرکاری ملاک پر حملے پری پلان تھے پہلے سے تیہ تھا کہاں کہاں اٹیک کرنا ہے جناہ اس جلانے والی ٹیم نے ہی اسکری ٹاور کو جلایا یہ کوئی معمولی بات نہیں پاکستان پر حملہ ہے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی پریس کانفرنس کہا ہنگامہ رائی میں چھائے عرب سے زائد کا نقصان ہوا کیسز کو انجام تک پہنچائیں گے ملوث اناثر کو سزا دیں گے رات کو بھی عدالتیں لگانا پڑی تو لگوائیں گے عمران خان کی گرفتاری کے بعد مراد سعید نے کارکنوں کو اہداف کو نشانہ بنانے کی ہدایت کی کہا کارکن دیے گئے ٹاگٹس کو نشانہ بنائیں حملہ آور ہونے والے ایک ایک شخص سے حساب دیا جائے گا احسن اقبال کی پریس کانفرنس کہا عمران خان اپنے پسندیدہ چیف جاسٹس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے بدترین کرپشن کا جواب دینا پڑے گا عمرتہ بندیال کوڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے عمران خان کی گرفتاری پر پشاور میں بلوے پرتشدد کاروائیوں میں افغان باشندے بھی ملوث نکلے پیٹھے قیادت نے بھاری رقم دے کر ہنگام آرائی کرائی ملزمان کا اعترافی بیان کراچی میں شرپسندی کرنے والوں کے خلاف ایکشن شارع فیصل پر رینجرز کی چوکی نظریاتش کرنے والے باپ بیٹا گرفتار گرفتار ملزم عبد الحمید کا اعتراف جرم پہلی بار کسی سیاسی جماعت نے فوجی تنصبات پر حملہ کیا شہدہ کی توہین کی گئی ملزمان کو سخت سزا دی جائے علماء کرام کا مطالبہ پاک فوج کو بدنام کرنے کی سازش عوام سڑکوں پر نکل آئی ملک کے کئی شہروں میں ریلیاں پاک فوج کو خراج تحسین فوج کو بدنام کرنے کی سازش کی مضمت پاک فوج کے حق میں نارے چودہ مئی آگئی پنجاب میں انتخابات ہوئے نہ ہی سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل تین رکنی بنچ کے حکامات کے باوجود حکومت نے الیکشن کمیشن کو فنڈز دیئے نہ سیکیورٹی پلان پی ٹی آئی سمیت کئی جماعتوں نے امیدواروں کو ٹکٹز جاری کیے مگر غیر یقینی صورتحال کے باعث امیدواروں نے انتخابی مہم بھی نہ چلائی مسلم لیگ نون نے تو امیدواروں کو ٹکٹ ہی نہ دیئے انتخابات نہ کرانے سے مطالق الیکشن کمیشن کی درخواست پر سمات کل کرے گی سپریم کورٹ کے باہر دھڑنا نون لیگ نے زلائی انتظامیہ سے اجازت مانگ لی پی ٹی ایم کے قافلے اسلامباد کے جانی براوان دوان مولانا فضل الرحمن کی کارکنان کو کل صبح نو بجے تک شارعہ دستور پہنچنے کی ہدایت کہا ملکی اداروں کے بگاڑ کو درست کرنا ہے عوام کے پیسوں سے تنخواہ لینے والے آئین کو پامال کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی کی گاڑی پر پی ٹی اے کے شر پسندوں کا حملہ خالد مقبول صدیقی کا وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ سے رابطہ حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا ارکان اسمبلی کو سیکیروٹی فراہم کرنے اور ملوث اناثر کو گرفتار کرنے کا مطالبہ حکومت کا ڈیجیٹل مردم شماری میں مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ وفا کے ادارہ شماریات کا مطالبہ محکموں کو مراسلہ فیلڈ ورک ہر صورت کل تک مکمل کرنے کی ہدایت ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا عظم ملک گیر انصداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کے اکھتر ازلا میں بائیس ملین سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے خلوص شفقت پیار اور سبر سے سرشار ہستی ماں کی مقدس رشتے کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج عالمی دن منایا جا رہا ہے مقصد ماں کے لیے احترام اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے پرکٹ آسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف سیریز کے شیڈیول کا اعلان پہلا ٹیسٹ چودہ سے اٹھارہ دسمبر تک پرت میں کھیلا جائے گا باکسنگ ڈے ٹیسٹ چھبیس دسمبر سے میلبرن پرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا تین جنوری سے سات جنوری تک تیسرے ٹیسٹ کی میزبانی سیڈنی پرکٹ گراؤنڈ کرے گا موسیقی